اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والا ہے لیس سکو ایتلیانو اندکارے لیو رے انیتلیانو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ ہم لوگ اٹالین میں ٹائم کو کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کیسے لکھ سکتے ہیں تو چلیں جی اب ہم چلتے ہماری ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اٹالین میں کافی زیادہ طریقے ہوتے ہیں ٹائم بتانے کے تو اس ویڈیو میں ہم سارے طریقے سکھیں گے پر آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں یا مجھے بھی پتا ہے کہ جب کوئی نیا انسان کوئی زبان سیکھ رہتا تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کوئی بھی چیز فٹا فٹ سے پک کر لیں تو میری کوشش شریح ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان لفظوں میں سکھاؤں اور مین بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ لوگ میری ویڈیو سے اگر ایک لفظ بھی سیکھ جاتے ہیں نا تو وہ بھی میری لیے بہت بڑی بات ہوگی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اس ویڈیو میں سے آپ لوگ کو کوئی بھی طریقہ ٹائم بتانے کا آسان لگتا ہے تو آپ لوگوں نے وہ پک کرنے کی کوشش کرنی ہے نہ کہ مشکل لفظوں کی طرف جانا ہے چھیک ہے تو جو بھی آپ کو آسان طریقہ لگے گا آپ لوگوں نے وہی سیکھنا ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہماری ویڈیو کی طرف کیونکہ میں نے بہت زیادہ بول لیا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو منس ہوتے ہیں وہ گھنٹے کے بعد بتانے ہیں منس پہلے ہم گھنٹہ بتائیں گے کہ ایک گھنٹہ ہو گئے یا دو گھنٹے ہو گئے اس کے بعد منس بتائیں گے تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں ہم لوگ ساتھے ساتھ کو کہتے ہیں جو سونو تھا ہم لوگوں نے بیربو ایسرے کو جو پڑا تھا وہ ہم لوگوں نے ادھر لگا دیا ہے اور ہم لوگوں نے اپنا فرازے بنا لیا ہے جو لے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آرٹیکل ہے جو ہم لوگ آگے جا کے سکھیں گے ابھی صرف میں آپ لوگوں کو اورے جو ہوتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں یا کیسے لکھتے ہیں وہ سکھاؤں گی ابھی آپ لوگوں کو لکھا بنا جا رہا ہے امپونتو اس کا مطلب ہوتا ہے پورے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ایکزیکٹ بتانا ہے کہ پورے ساتھ ہو گیا ہیں یا پورے آٹھ ہو گیا ہیں تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں سونو لے ستے امپونتو کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے ساتھ ہو گئے ہیں پھر آگے ہمارے پاس سونو لے ستے اچینکوے سونو لے ستے اچینکوے سونو لے ستے اچینکوے کا مطلب ہوتا ہے کہ سات بچ کے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پھر آ جاتا ہے سونو لے ستے اے دیچی سونو لے ستے اے دیچی سونو لے ستے دیچی کا مطلب ہوتا ہے کہ سات بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں اگر ہم لوگ اٹالین میں سے پڑھیں گے تو وہ بنے گا سونو تو ہو گیا ویربو لے جو ہے وہ آرٹیکل ہو گیا ستے سات اے کا مطلب ہوا انڈ یا پھر اور دیچی دس تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اے لگانا ہے سونو لے ستے دیچی اے وہاں پہ لازمی لگنا چاہیے مطلب سات بچ کے دس منٹ یا سات بچ کے پندرہ منٹ میں آپ لوگوں نے اے ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے اب آ گیا ہے جب یہاں پہ پندرہ ہو جاتے ہیں مطلب پندرہ منٹ ہو جاتے ہیں تو جیسے ہم لوگ اردو میں یا ہندی میں کہتے ہیں کہ سوا ہو گئے ہیں ایسے ہم لوگ اٹالین میں بھی کہہ سکتے ہیں اور نمبر بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں مین مقصد یہ ہے کہ اٹالین میں بھی آپ لوگ سات بچ کی پندرہ منٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور سوا سات ہو گئے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو چلے اب ہم دیکھتے ہیں کیسے ہم لوگ کہیں گے سو نولے ستے ایک کوئندیچی سو نولے ستے ایک کوئندیچی یہ تو نورملی ہو گیا نا کہ سات بج کی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سوا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ سوا ساتھ ہوئے ہیں پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سات بج کی بیس منٹ ہو گئے ہیں پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سات بج کی پچیس منٹ ہو گئے ہیں پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تیس منٹ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ ایسے انہیں کہہ سکتے ہیں تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے انہیں بڑھ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آٹھ بج کی تیس منٹ ہو گئے ہیں یا پھر ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس سونو لے آٹھو اے ترینٹا چینکوے سونو لے آٹھو اے ترینٹا چینکوے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آٹھ بج کی پینتیس منٹ ہو گئے ہیں دھا قواران تھا مینو تھی پسیا مو دیرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چالیس کی اوپر اوپر جو گنتی آتی ہے اس میں ہم لوگ یہ یہ فرازے یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں تو آپ لوگوں کو جو بھی ہیزی لگے آپ لوگوں نے صرف وہی پک کرنا ہے اس کے اندر سے آئیسا آجتا جب انسان زبان سیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ خود بہ خود نئی نئی چیزیں سیکھنے لگ جاتا ہے کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ کوئی مشکل کام پہلے کریں اس کے بعد آسان کام کریں پہلے آسان سے شروع کرتے ہیں پہلے مشکل کام پہ آتے ہیں پہلے مشکل کام پہ آ جائیں گے تو بندہ پھس جاتا ہے ادھری اب ہم پڑھتے ہیں سونو لے آتو ایک وارانتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آٹھ بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں پھر آ جاتا ہے سونو لے نووے میں نووے انتی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو بجنے کو بیس منٹ رہ گئے ہیں یہاں پہ بھی اگر آپ لوگوں کو نووے میں نووے انتی آپ کی زبان پہ آ جاتا ہے تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر کے صرف یہ کہہ سکتے ہیں سون لے اوتو ایک وارانتہ پھر آ گیا ہے سون لے اوتو ایک وارانتہ چھینکوے سون لے اوتو ایک وارانتہ چھینکوے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آٹھ بچ کیے پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں پھر آ جاتا ہے سون لے اوتو اٹرہ کوارتی سون لے اوتو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو نظر آرہا نا اس کا مطلب ہوتا ہے پونے کا مطلب ہوا کہ پونے نو ہو گئے ہیں یا پھر ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ نو بجنے میں پندرہ منٹ رہ گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آٹھ بچ کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو بجنے میں دس منٹ رہ گئے ہیں پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو بجنے میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سارے باقی گھنٹے ہیں وہ پلورالے مطلب ہمیں لکھے جائیں گے اور جمع میں ہی وہ پڑے جائیں گے پر لونا ان کے ساتھ پلورالے نہیں لگے گا مطلب ان کے ساتھ جمع نہیں لگے گا اب ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بجیہ ہے پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دن کے بارہ پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوا ایک ہو گئے ہیں پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بچ کے پین تیس منٹ ہو گئے ہیں آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آدھی رات ہو گئی ہے پھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بجنے کو بیس منٹ رہ گئے ہیں اتنسیونے یہاں پہ مجزو جورنو امجزانوتے مجزو جورنو ہوتا ہے دن کے بارہ بجے اور مجزانوتے ہوتا ہے رات کے بارہ بجے ان دونوں کے ساتھ ارتیکلوں مطلب آٹیکل یوز نہیں ہوتے ہیں صرف لونہ مطلب ایک کے ساتھ ہم لوگ ایلے اپوسٹرو فلگائیں گے فیمینیلے سنگولارے اس کا مطلب ہوتا ہے سنگولار فیمینن اور باقی لفظوں کے ساتھ ہم لوگ فیمینیلے پلورالے یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ پلورال جو ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ آٹیکل لگا سکتے ہیں صرف لونہ مطلب ایک کے ساتھ ہم لوگ آٹیکل نہیں لگا سکتے وہ جو اوپر لکھا ہوا ہے ہم لوگ وہی لگا سکتے ہیں آٹیکلز اور ان سب چیزوں کے بارے میں میں کچھ ٹائم کے بعد ویڈیو بناوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ رائٹ ٹائم نہیں ہے آٹیکل کے اوپر ویڈیو بنانے کیونکہ اتنے ضروری نہیں ہے فیل حال کے لیے ابھی صرف ہم لوگ چاہو کمستائی اس طرح کی تھوڑی بہت بھی چیزیں سیکھ لینا تو وہ بھی ابھی کے لیے بہت زیادہ ہوگا اب یہاں پہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے اپنی لینگویج میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ اب تیرہ ہو گئے ہیں اب چودہ ہو گئے ہیں اب پندرہ ہو گئے ہیں ایسے ہم لوگ اٹالین میں بھی بارہ بجے کے بعد یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے کچھ ایکزیمپل دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہتر سمجھا سکے ایکزیمپلز کو ہم اب پڑھ لیتے ہیں ایلونہ ایکوارانتا ایلونہ ایکوارانتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سو نو لے ترے دیچی ایکوارانتا سو نو لے ترے دیچی ایکوارانتا مطلب کہ تیرہ بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں تو آئی ہوپ ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہی تھی اگلی ایکزیمپل ہے سو نو لے نو وے منو دیچی سو نو لے نو وے منو دیچی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو بجنے کو دس منٹ رہ گئے ہیں پھر آ جاتا ہے سو نو لے ون تونو منو دیچی سو نو لے ون تونو منو دیچی مطلب اکیس ہونے میں دس منٹ رہ گئے ہیں لوگوں کو یہ نہیں یوز کرنے ہیں مطلب اکیس بائیس اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو نہیں یوز کرنی ہے تو سمپلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دلہ نوٹے دل متینو دلہ سیرہ دل پومیریجو نوٹے ہوتا ہے رات کا ٹائم متینو ہوتا ہے صبح کا ٹائم پھر آ جاتا ہے سیرہ مطلب شام کا ٹائم پومیریجو ہوتا ہے آفٹر نون یہاں پہ بھی ہم لوگ کچھ ایکسیمپل دیکھ لیتے ہیں اللے دیچی دلہ سیرہ مطلب شام کے دس بجے پھر آ جاتا ہے اللے دیچی دل متینو مطلب صبح کے دس بجے اللے ترے دلہ نوٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے تین اچھے ترہ اچھے ترہ مطلب وغیرہ وغیرہ اب آ جاتا ہے پارولے کچھ لفظ آ گئے ہیں اب جو I think ضروری ہوتے ہیں جیسے اگر آپ لوگ وقت سے پہلے کس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے ان انتیچیپو مطلب کوئی وقت سے پہلے چیز ہو جانا یا کوئی وقت سے پہلے آپ لوگ کہیں پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہو گیا انتیچیپو مطلب پہلے آ گئے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے انوراریو مطلب ٹائم کی اوپر پہنچنا پھر آ جاتا ہے انریتار دو جس کا مطلب ہوتا ہے لیٹ ہو جانا یہ لفظ بہت زیادہ یوسفل ہوتے ہیں تو میک شور کہ آپ لوگ یہ بھی یاد کریں آگیا ہے پریپوزیچونی اور جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں پریپوزیچونی جو ہم لوگ گھنٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں جو اس ویڈیو میں ہم لوگ نہیں پڑھیں گے ہم لوگ آنے والی ویڈیوز میں فیوچر ویڈیوز میں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے پر فیل حال کے لیے آپ لوگوں کو صرف اوریں جو ہوتے ہیں مطلب جو گھنٹوں کے نام ہوتے ہیں گھنٹے کیسے لکھے جاتے ہیں کیسے پڑھے جاتے ہیں آپ لوگوں کو صرف وہ یاد کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے یہاں پہ ہوتی ہے ہماری ویڈیو حتم یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے I know پر اگر آپ لوگ یہ سیکھ جاتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کی فائدہ ہوتا ہے اور مجھے بہت آتا خوشی ہوگی اگر میری وجہ سے کوئی ایک لفظ بھی سیکھ جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکس طفل تب تک کے لیے آپ سب رکھیں اپنا خیال اور مجھے تھی اجازت تو پھر سب کو میری طرف سے اللہ حافظ